السلام علیکم گائز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے منہ گھر میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کا ہمیشہ خوش اور آباد رکھیں آج عید کا سیکنڈ دے ہے اور ہم لوگوں نے آج رات کو ٹرابل کرنا ہے جدہ کے لیے اور گھر میں ہم لوگوں کے ونڈش پارٹی بھی ہے اور کام بھی بہت سارا باقی ہے یہ دیکھیں ابھی فل پیکنگ جو ہے وہ باقی ہے کپڑے ڈرائی ہو رہی ہیں اور ابھی بہت سارا کام باقی ہے سائم اور زیان اپنے اپنی شرارتوں میں لگے میں ہیں یہ دیکھیں وہ سا سارا سامان کورٹ سے باہر پھینک دیا اور وہ پیچھے اپنی شرارتوں کے اندر بیزی ہے تو اب جو ہے میں پیکنگ سٹارٹ کرنے لگی ہوں تو ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد سو گائز یہ بچوں کے سلیپنگ ڈریس ہیں جو کہ میں نے ساتھ میں رکھنے ہیں ان کو میں ایک شوپر بیگ میں ڈالوں گی تاکہ یہ الگ سے مجھے پتہ چل جائے کہ اس کے اندر سلیپنگ ڈریس ہیں تو اس طرح سے میں نے ایک شوپر بیگ میں بچوں کے ڈریسز ڈال دی ہیں اور باقی کا سمانم رکھتے ہیں یہ بچوں کی سوکس ہیں چونکہ میں نے اس میں رکھنے ہیں ایک بیگ میں اور اس کو میں نے یہاں پہ رکھ دیے سائد میں اور اب میں اس کے اندر جو ہے وہ ریفل کرنے لگیوں لوشن تاکہ سمان زیادہ نہ ہو جائے اور یہ بچوں کا کچھ سازو سمان ہے جس کو بھی میں ایک بیگ میں ڈالنے لگیوں تو یہ سب کچھ ایک بیگ میں ڈال دیا ہے اور اس بیگ کو میں اتر رکھ دوں گی بلکہ اسی میں ہی فیٹ کروں گے سو یہ تو ہو گیا ڈن اب نیکسٹ بچوں کے کپڑے اور شوز سوری آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے ایکشلی جانا ہے اور کام بہت زیادہ تھے اسی لیے کچھ سارا کچھ جو ہے وہ ڈس آرگینائزڈ ہوا ہے تو بچوں کے اب کپڑے میں لے لیتی ہوں یہ شورٹس اور یہ جینز ہیں بچوں کی اور یہ ساتھ میں کچھ شرٹس اور ان سب کو اب میں بیگ میں فال کر کے رکھتی ہوں شرٹس رکھنی ہے یہ تو میں نے رکھ لیا اور یہ سامان ہوں گیا پیک اور اس کام کے بیچوں بیچی ہے ہزمین نے اپنی شرٹس اپنے شوز ساتھ میں جینز اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نکال کے دے دیا وہ بھی رکھنے ہیں اور یہ بچوں کے کچھ شوز ہیں جو کہ میں نے ایسے پیک کر کی یہ بھی سائیڈ میں رکھ لوں گے اب سب سے امپورٹن چیز جو کہ بچوں کی دوائیاں ہیں وہ رکھنی ہیں کیونکہ کبھی بھی کسی بھی میڈیسن کی ضرورت پڑ سکتی ہے کیونکہ ہو گئی یہ بچوں سے امپورٹن چیز بچوں کے ڈائپرس تو یہ بھی میں نے رکھتی ہے اور اب ہوگی فائنل پیکنگ جن اور اب جو ہے میں ہسپن کی پیکنگ سٹارٹ کرنے لگی ہوں سو لیٹس سٹارٹ اور یہ اس طرح سے پیک ہو جائے گی اور یہ کبھی بھی جینس جو ہے وہ نہیں نکلے گی تو اس طرح سے یہ سب میں نے فولڈ کر لی ہیں اور یہ چار جینس فولڈ ہو گئی ہیں اور باقی یہ شرٹس اور یہ شرٹس بھی ہو گئی ہیں فولڈ اور بیک گروڈ میوزک جو ہے وہ یہ بچا رہے ہیں اور اب جو باری ہے وہ ہے بیلز کی تو بیلز کو میں اس شوپر بیگ میں ڈالنے لگی ہو اور یہ ہو گئی دن اور اب اس کو میں اس بیگ میں ڈال دوں کی سائٹ میں اب شوز رکھنی ہے اس کو میں ان شوپر بیگ میں ڈال دوں گی سب شوز کو الگ الگ ان کے سوکس کو میں نے رکھ دی اور ساتھ میں یہ میں نے اپنا ایک ڈریس بھی رکھ دیا باقی سب میں جو ہے وہ جین شرٹس ہو جارا رکھوں گی اپنی اور یہ میری جین شرٹس بھی ہو گئی ٹن یہ میں نے میچنگ اپنا کلچ رکھا ہے اپنے ڈریس کے ساتھ اور یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آخر میں نے یہ ڈریس پہننا کہاں پر ہے اب کچھ باڈی سپریز اور کریمز وہ دیرے رکھ رہی ہیں تو وہ میں اس بیگ میں رکھوں گی یہ اس طرح سے میں رکھ رہی ہوں کچھ لوشن ہے لینڈ سلوشن ہے ڈیوڈرنس ہے باڈی میسٹ ہے پرفیوم ہے ہیئر موس ہے ہیئر جل ہے جو کہ بچوں کی بھی اور اپنی بھی ہیں اور میں امپورٹنٹ نیل کٹر جس کی آپ کو کبھی پھر ضرورت پر جاتی ہے اور یہ کچھ پریمز اور یہ میرے میک اپ کا سامان ہے جو میں نے ساتھ لے کے جانا ہے میں نے اپنا سارا کا سامان جو ہے میک اپ کا ایک بیچ کے اندر ٹکس کر دیا ہے اسی کے اندر چھوٹی سی زپ کے اندر میں نے اپنی ساری ہیئر پنس وغیرے رکھتی ہیں یہاں پر جو ہے وہ سارے بیوٹی بلینڈرز اور سٹکرز وہ سب کچھ رکھ دیا ہیں تو یہ سب کچھ ہو گیا ہے جو کے ساتھ یہ ہینگنگ ہینڈل آتا ہے کہ آپ اس کو دنکل بھی ہینگ کر سکتے ہیں اور یہ ایک اس طرح سے چھوٹا سا ایک ہینگ کری بڑھتے ہیں تو یہ بیک کو تو میں نے بند کر دیا اور یہ ساتھ میں کچھ میری چیزیں ہیں ایکسٹینشنز ہو گیا رہا کہ یہ میں اپنے بیک میں برکھنے کیوں تو یہ سارا کچھ ہو گیا فیکس اور یہ میرے شوز جن کو میں پیک کر دیا اس میں رکھنے لگی ہیں یہ سارے میں نے اپنے ہزبین کی شوز رکھ دیا اور باقی جو ہے وہ میں اپنے شوز رکھ کے اس کے بعد میں کچھ شیمپو وغیرہ رکھنے تو وہ رکھوں گی اور پھر پیکنگ ہو گئے ہیں اور میڈیسنز بھی ابھی رکھنی باقی ہیں تو اب میں میڈیسنز رکھ لیتی ہوں جب بھی میں کبھی بھی ٹریول کرتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ضروری میڈیسنز میں اپنے ساتھ رکھنوں جیسے کہ پینڈول کف سرپ نیزل سپری اور اس طرح کی پینڈریکس ہو گئی تو یہ ٹیبلٹس میں اپنے ساتھ ہمیشہ رکھ لیتی ہوں تو یہ کچھ ضروری میڈیسنز جو میں اپنے ساتھ رکھنے لگیں جس میں اموکسل پینڈریکس پینڈریکس ایکسٹرا پینڈول ایکسٹرا سوری اور کف سرپ نیزل سپری ہے تو اب ان میڈیسنز کو بھی میں رکھ دیتی ہوں اور اب بس کچھ تھوڑا سا یہ کام باقی ہے سو گائز میں نے ایک چھوٹی سی بریک لے لی تھی اور میں تیار ہونے کے لیے چلی گئی تھی آج گھر میں ورنڈش پارٹی ہے اور مہمان آ چکے ہیں کچھ مہمان آنا باقی ہیں اور پیکنگ ابھی تھوڑی سی باقی ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور میں آپ کو اپنا ڈریس سکھاتی ہوں میں آپ کو اپنا ڈریس سکھاتی ہوں بلیک کلر کا میں نے فرانگ لیا تھا اس طرح سے اس کے اوپر کوٹی ہے اور اس طرح سے کے ساتھ اس کی فیئر بہت اچھی تھی اس وجہ سے میں نے سمپل سا جو ہر گرمیاں بہت زیادہ ہیں تو سمپل سا ڈریس لیے سو آئی ہوب آپ کو اچھا لگا ہوگا باقی کا جو سامان رہ گیا تھا اس میں کچھ سکرب شاور جل شیمپو جس کو میں نے چھوٹی سی بوٹل میں ڈال دیا ہے اور یہ بوٹل جو تھی یہ ماؤتھوش کی تھی جس کو میں نے خالی کر اس کے اندر ڈال دیا اس کے علاوہ جو ہے وہ کنڈیشنر فیسور سوپ ان سب کو جو ہے میں ایک شاپر بیک کے اندر ڈال لوں یہ میں نے شاپر بیک کے اندر رکھ لیا ہے اور ٹرانسپیرنٹ اور کچھ میں نے جو ہے اس طرح سے ٹرانسپیرنٹ بیک جو ہے یہ ساتھ میں رکھی ہیں کیونکہ جب واپس آنا ہوگا تو ان کی گلو ختم ہو جائے گی اس لیے اور یہ سب کا سب سامان جو ہے ایک شاپر بیک میں میں نے ڈال دیا اور اب اس کو میں بیک میں رکھنا لگی ہوں یہ ایک میں نے بڑا سا جو ہے وہ کپڑے کا ہے بیک شاپر یہ رکھا ہے ساتھ میں کیونکہ جو گندے کپڑے ہوں گے اس کو ڈالنے کے لیے بیک کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو فول کر کے میں اس کی بیک کی یہ والی زپ کے اندر رکھ دوں گے ہیئر رائر اور برش رکھنا بھی باقی تھا تو وہ بھی اب رکھنے لگی ہوں یہ میں نے بیبی بیک جو ہے وہ ساتھ کے لیے بنایا ہے اس میں میں نے شیٹ رکھی ہے اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر میں نے خیر اپنے ہی کچھ لینز وہ رکھا ہے لینز باکسز یہ بچوں کی فیڈرز یہ راستے میں یوز کرنے کے لیے ڈائپر چیچ کرنے کے لیے گلوز یہ بچوں کے پیمپرز دونوں بچوں کے الگ الگ اور یہ ان کا دودھ تو یہ میں نے ساتھ کے لیے رکھا ہے بیک واقعی چیزیں اسی کے اندر رکھی ہیں دوسرے والے بیک کے اندر کیونکہ راستے میں اکثر ضرورت پر جاتی ہے چینج وغیرہ کرنے کے لیے تو اس لیے یہ بیک الگ سے بنایا ہے اپنا جو ہینڈ بیک ہے اس کے اندر میرے ہینڈ فریز ہیں اور کچھ جو ہے یہ تھوڑا سا میک اپ کا سامان جس میں لوس پورڈر ہے گلوز ہے اس کے علاوہ لپ بام ہے برش ہے اور میرا ہی کاما وغیرہ کارٹس وغیرہ یہ سارا کچھ ہے اچھا اس کے علاوہ میں نے کچھ جویلری رکھنی ہے اپنی اور جویلری جو ہے وہ میرے پاس جویلری کافی زیادہ ہے جو کہ میری فیوریٹ چیز ہے کلیکٹ کرنا اس کے علاوہ یہ باکس اس میں بھی ہے تو بس اب یہ رکھنے لگی ہوں اور یہ بس تھوڑی سی جویلری میں نے پھولیے نکالی ہے جس کو میں اپنے ہینڈ بیگ میں ہی رکھوں گے اور یہ ایک اور بیگ ہے جس کے اندر میں بچوں کے کپڑے ہینڈ چین ہے اس کے علاوہ ہیئر برش رکھا ہے اور کچھ ان کا کھانے پینے کا سامان بچوں کا اس بیگ میں رکھوں گی اور یہ بچوں کے کچھ چپس چوکلیٹ کےکس وغیرہ اور ان کے ٹوئیس جو ہیں وہ میں اسی بیگ میں رکھ دی گئے ہیں اب بچوں کے ساتھ ٹریول کرنا ہو تو آپ کو بہت ہارا سامان لے کے جانا پڑتا ہے تو یہ کشنز بلینکٹ اور ایک اور چھوٹا سا کشن ہے جس کے اوپر بچے گاڑی میں آرام سے سو جائیں گے کیونکہ دس سے بارہ گھنٹے کا سفر ہے ریاد سے جدہ کا ہم لوگ جانے ہیں اس لئے میری جو پیکنگ ہے وہ اتنی زیادہ ہو رہی ہے اور ابھی موبائل کے چارٹرز بھی رکھنے باقی ہیں اور یہ سارا کھانے پینے کا کچھ چھوٹا موٹا سا سامان جو کہ بچوں کا ساتھ رکھنے لگیں گو میں راستے میں اگر کہیں پہ بھی ضرورت پڑ جائے تو کچھ کھانے پینے کے لئے پاس ہو ویسے تو کافی زیادہ سٹوپس وغیرہ آ جاتی ہیں پیٹرول پمپس ہوتی ہیں راستے میں کہ آپ ادھر سے سامان لے سکیں اور کھا پی سکیں لیکن بیسے ہی بچوں کے ساتھ جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ساتھ چیزیں رکھنی چاہیے یہ میرا ایک چھوٹی سیڑوائیس ہے آپ سب لوگوں کے لئے سو گائز تو اب ہم جدہ کے لئے نکل گئے ہیں اور راستے میں لڑکوں کو لگ گئی تھی بھوک تو وہ کھانا کھانے کے لئے رک گئے تو اسی کے ساتھ میں آپ سے ملتی ہوں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اتنا بہت سارا خیال وکی گات تا تا با با اور اللہ حافظ